بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ٹیکنیکل محمد ریزوان یوٹیوب چینل دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ پنجاب گرین ٹریکٹر سکیم جو 2024 ہے اس کے لئے کس طرح آپ نے اپلائی کرنے اس کا کیا کرائٹیریا ہے یعنی کہ اس میں آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے تو اس میں آن لائن اپلائی کرنے کے لئے لنک ساری کی ساری ڈیٹیل آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو بغیر دیر کی امیل یہ چلتا ہوں آپ کو ویڈیو کی جانب یہ دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب گرین ٹریکٹر سکیم ریجیسٹریشن کی جو آخری ڈیٹ ہے وہ ہے 10 اکٹوبر یعنی کہ 10 اکٹوبر آخری ڈیٹ ہے اور فی ٹریکٹر 10 لاکھ روپے کی سبسیڈی دی جائے گی اور دفتر میں درخواہ دینے کے لئے ریجیسٹریشن فارم ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور آن لائن اپلائی بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو آن لائن اپلائی کرنے کے لئے لنک بھی اپنی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی اپلائی کر کے ٹریکٹر کے لئے آپ قرآن دازی میں شامل ہو سکتے ہیں ابھی میں آپ کو اس کی جو رولز اور ریگولیشن ہے وہ بتاتا ہوں کہ اس میں آپ کو یہ دیکھیں اس میں ہر کسان کو جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کی بچت فرہم کی جائے گی یا سبسیڈی دی جائے گی اور اس میں جو الیجیبیلیٹی کرائیٹریہ ہے ریجیسٹریشن کے لئے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اپلیکینٹ ہے جو اپلائی کرنے والا ہے وہ پاکستانی ریزیڈنٹ ہو اپلیکیشن جو اپلائی کرنے والا وہ پنجاب کا رہیشی ہو اس کا جو آئی ڈی کارڈ ہے نادرہ سے وہ ایشو ہو ہوا لازمی ایشو ہو ہوا ہو اور فارمر جو کارڈ ہے اس کا جو کسان کارڈ ہے وہ نہیں بنا ہونا چاہیے جو ریجیسٹریشن کے لئے اپلائی کر رہا ہے تو اس کی جو اگر کسی الیگل ایکٹیویٹی میں جو ملوث نہیں ہونا چاہیے جو اپلیکینٹ ہے اور وہ کسی اس نے کوئی بینک سے لون وغیرہ یا اس طرح کا بینک ڈیفارٹ نہیں ہونا چاہیے تو اس کے علاوہ جو ہے اس نے کوئی پنجاب سکیم کے تحت پہلے ٹریکٹر نہیں لیا ہونا چاہیے تو اس کا جو موبائل نمبر ہونا چاہیے اس کے نام پہ جس کا جو ٹریکٹر سکیم کے لئے اپلائی کر رہا ہے تو اس کا جو کم سے کم ہے ایک اکڑ ہونا چاہیے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ چالیس اکڑ زمین اس کے نام پہ ہونی چاہیے تو وہ والا بندہ جو اپلائی کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہے میل اور فیمیل یعنی کے مرد اور عورت دونوں جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں گرین ٹریکٹر سکیم کے لئے اس کے علاوہ آجاتا ہے اس کا جو ہے رول اینڈ ریگولیشنز تو یہ اردو میں نیچے دیئے ہوئے میں اس کو آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام محکمہ ذرات حکومت پنجاب اس میں غلط معلومات کی فراہمی پر درخواست رات کر دی جائے گی پروگرام کے تحت حاصل کیا گیا ٹریکٹر تین سال تک فروخت نہیں کیا جا سکتا قرآن دازی کے لئے کامجاب کاشتکاروں کو اپنے حصے کی رقم بمائے ٹریکٹر کی جیسٹیشن فیس تیس دن کے اندر جمع کروانی ہوگی وہ صورت دیگر آپ کی الارٹمنٹ جو ہے وہ منسوخ کا دی جائی اگر آپ اس میں دیر کرتے ہیں درخواست کے وقت منتخب کی گئی کمپنی اور ٹریکٹر کا مارڈل بعد میں تبدیل نہیں ہو سکے گا جورمنٹ بغیر کسی نوٹس کے پروگرام کے تحت دی جانے والی سبسٹیڈی کو جاری رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار رکھتی ہے اس کے بعد جو ٹریکٹر ہیں اس میں الغازی ہولینڈ ہے ملت میسی فرگوسن ہے پارک ٹریکٹر ہے اورینٹ ٹریکٹر ہے براک ٹریکٹر ہے یہ والے ٹریکٹر ہیں ان کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ اس کا لنک ہے میں آپ کو لنک پہ کلک کر کے بتاتا ہوں جو ٹریکٹر کے لیے جو لنک ہے وہ میں نے آپ کو یہ دیکھیں یہ اپلیکیشن ریکویسٹ فارم آگئے اس میں شناختی کارڈ نمبر فون نمبر فون نمبر اسی کا ہونا چاہیے جس کا یہ شناختی کارڈ نمبر ہے اسی کے نام پہ ہونا چاہیے اس کے بعد جو ٹریکٹر کا برانڈ ہے وہ ادھر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ٹریکٹر کا جو موڈل ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے ادھر سے یہ سلیکٹ ٹریکٹر موڈل پہ کلک کر کے اس کے بعد آپ نے ٹریکٹر کا ہورس پاور سلیکٹ کرنا ہے اور یہ term and condition کو آپ نے tick کرنا ہے کہ agree کرنا ہے اس کے بعد یہ نیچے ہے capture 24 plus 8 equal to کتنا بنتا ہے وہ آپ نے 32 ادھر لکھنا ہے تو پھر submit پر click کریں گے تو آپ کی application submit ہو جائے گی اور آپ کو sms آ جائے گا کہ آپ کی application submit ہو گئی ہے تو قرآن دازی ہوگی تو جس میں اس میں جس کا نام نکل آئے گا اسی کو یہ والا tractor ملے گا ایک مثال ہے کہ اگر 23 لاکھ tractor کی قیمت ہے تو آپ کو 13 لاکھ جمع کروانے پڑیں گے اور 10 لاکھ کی آپ کو بچت ہوگی یا آپ کو subsidy دی جائے گی government کی طرف سے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دمائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے بہلے آپ تک بہن سکے دعا میں یاد رکھیں ملتے رہیں کے ساتھ کی نیکسٹ اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ پاکستان زندہ بات موسیقی